زہریلی ہوا نے دیش کی راجزانی کو بے دم کر رکھا ہے دلی میں دمگھوٹو ہوا سے سانسوں پر سنکٹ منڈرہ رہا ہے تو انسیار میں بھی حالات بے کابو ہیں دلی انسیار ہی نہیں مائنگری ممبئی سے لے کر بھوپال تک پردوشل کے پرہار سے پست نظر آ رہے ہیں دیش کی راجزانی دلی دمگھوٹو ہوا سے بے حال ہے زہریلی ہوا سے سانسوں پر سنکٹ منڈرہ رہا ہے پردوشل سے حالات بے کابو ہونے کے بعد ماملے پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے جہاں بگڑتے حالات کی وجہ سے دلی سرکار کو ایک ہفتے کے لیے سکول بند کرنا پڑا تو سرکاری کمچاریوں کو ورگ فروم ہوم کرنے کے نردیش دیئے گئے اتنا ہی نہیں راجزانی میں اس دوران کنسٹرکشن سے جڑی قدیمیوں پر بھی روک لگا دی گئی سپریم کورٹ کی سختی اور سرکار کے اٹھائے قدم کے بعد راجزانی میں پردوشل سے راحت دکھ رہی ہے دلی انسی آر میں پردوشل کا اس در پہلے کے مقابلے کم ریکارڈ کیا گیا ایک طرف پردوشل پر سپریم کورٹ سخت ہے تو دلی سرکار کے اٹھائے قدم اب اثر دکھا رہے ہیں کئی دنوں سے پولیوشن سے مچے کوہرام کے بیچ اب پردوشل کم ہو رہا ہے دلی میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کی ماترہ تین سو اکتیس درج کی گئی ہے حالانکہ اس در بھی کافی خراب مانا جاتا ہے لیکن بیٹھے کچھ دنوں کے مقابلے کم ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اور نیچے جائے گا جس سے لوگوں کو راحت کی سانس ملے گی دلی سے سٹان نویڈا ابھی بھی پردوشن سے بیتم ہے یہاں پولیوشن کا لیول بہت خراب ریکارڈ کیا گیا ہے نویڈا میں ایک یو آئی یعنی ائر کالٹی انڈیکس تین سو ستاسی پہنچ چکا ہے یہاں پردوشن کے خلاف سخت نویڈا آتھارٹی نے نیموں کے اندیکھی کرنے والے پندرہ لوگوں پر جرمانہ لگایا ہے ان سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ پنچانوے ہزار روپے جرمانہ وصول لیا گیا لیکن نویڈا اور گریٹر نویڈا میں نرمان کاریوں پر روک لگائی نہیں گئی ہے نویڈا میں پولیوشن کا اس طرح آج بھی بہت خطرناک کے اس طرح پر ہے ایکیو آئی تین سو ستاسی پر پہنچ گیا ہے ہم تصویریں آپ کو دکھائیں گے نویڈا ایکسپریس وے کے بغل کی جو نرمان کاریاں ہیں گوتمون نگر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ابھی نرمان کاریوں پر روک نہیں لگائی گئی ہے حالانکہ دلی سرکار دوارہ دلی میں نرمان کاریوں پر روک لگا دی گئی ہے اور یہاں جو پولیوشن کا اس طرح ہے وہ لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے چاہے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں سے پولیوشن پھیلتا ہو چاہے نرمان کاریوں سے پھیلتا ہو لیکن جو آسمان ہے وہ آسمان پوری طریقے سے دھند میں چھایا ہوا ہے